تو آئیں نا اتنے ہیں آپ اتنے بہادر ہیں اتنے دلیر ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جو بچی کچی جماعت رہ گئی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آئیں اور آ کے مقابلہ کریں اور عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم میرٹ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیادوں پہ اپنا کیس سنوانا چاہتی ہیں آج کہاں گیا وہ شباز گل نمی بدبخت ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور پوری اپنی فوج کے خلاف بیانیاں بنایا آج اپنی باری آئی ہے تو تقنیقی بنیادوں کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں ہم نے میرٹ پہ سینہ تان کے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا کیونکہ ہم جھوٹے نہیں تھے آپ کی طرح ہم مقار نہیں تھے آپ کی طرح ہم منافق نہیں تھے آپ کی طرح ہم بزدل نہیں تھے آپ کی طرح آپ آئیں اور اگر حمد ہے اتنی سی بھی غیرت آپ کے اندر باقی ہے تو آئیں اور کیسز کا سامنا کریں آپ نہیں کر سکتے اتنا دم ہی نہیں ہے آپ کے اندر آپ کا ماضی بھی داغدار ہے آپ کا حال بھی داغدار ہے اور آپ کا مستقبل تاریخ ہے کیونکہ آپ نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے اس قوم پہ ظلم کی ہیں اب قانون کی گریفت میں یہ آ چکے ہیں ان کا بچنا مشکل ہے جس طرح ٹوپی پہن کے آتے ہیں اردگرد حسار میں جن لوگوں نے وہ شیلدیں اٹھائی ہوتی ہیں کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح آپ آتے ہیں مگر اس طرح کی ٹوپی تو وہ بھی سر پہ نہیں پہنتے تھے تو آپ سے بزدل اور منافق آدمی پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں نہیں آیا ہوگا یہ ایپسولوٹی ناٹ کے سٹکر لگوا دیئے پوری قوم کو گبرا کر کے ایک بیانیہ گھڑ لیا اور حقیقت یہ نکلی ہے کہ کودہ پہاڑ اور نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا اور میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے لائک تحسین ہے عظم خان جس نے پاکستان کے مفاد پر سوڑا نہیں کیا جس نے پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز تر رکھا کہ ایک طرف آپشن تھی کہ سیاست کو چمکا کے پاکستان کے مفاد کو دعو پہ لگا دیا جائے اس نے انکار کیا ہے آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انکرمنیٹنگ ایوڈنس ہے یہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہیں شواہد ہیں جس کی بنیاد پہ عمران نیازی کو سزا ہوگی سزا سے بچ نہیں سکیں گے یہ مزاق نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو دوسرے کے خلاف پچھ کر دیں ایک جھوٹی کہانی پہ ایک جھوٹے بیانیے پہ اور سیاست چمکانے کے لیے تو ایفیشن سیکریٹس ایکٹ کے تحت جب کاروائی ہوگی اور یہ معاملہ آپ کوٹ میں جائے گا اور چلان پیش کیا جائے گا تو اس میں جب گرفتاری بھی مطلوب ہوگی اور کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا پوچھ کچھ بھی کی جائے گی تو یہ تمام معاملات سائفر والے اس میں بتانا تو ہوگا کہ یہ چھے مہینے سٹی آرڈر کے پیچھے کیوں چھپے ایکسولیٹی نوٹ کا نعرہ کیوں لگایا کس بات پہ لگایا جھوٹے منٹس کیوں ڈرافٹ کروائے قوم سے جھوٹ کیوں بولا اور آج آپ انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے تین دن پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بہتر ہوئے نو مائی کو اپنے حملے کیے اپنی فوج کے خلاف اپنی ہی شہدہ کی یادگاروں کو بسمار کر کے تو جو لوگ اس میں ملزم اور مجرم تھے ان کو کہا کہ ان کی خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو بڑے برے حالات میں رکھا ہوا ہے اور مغرب میں امریکہ برطانیہ میں کیمپین چلائی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو حیاء نہیں آتی آپ کو غیرت نہیں آتی کہ آپ نے پہلے امریکی سادش کا جھوٹا بیانیاں گھڑا وہ جھوٹا بیانیاں گھڑ کے اس کے بعد امریکہ سے مدد طلب کی کہ میرے لوگ جیلوں میں بندے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد امریکل لابیس فرمز ہائر کی کہ میری مدد کی جائے میری پارٹی کی مدد کی جائے یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی توازد درست نہ ہو آپ کے یہ جو آدمو خان نے آج جو بیان دیا ہے کہ اس کی حصیت کیا ہے کہ کہا جائے کہ آدمو خان چچھت سے سے لا پتا تھے یا روپوش تھے اور اب وہ اور یہ کون سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا ایک یہ اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ یہ افیشل ٹھیکٹ کے تحت دوسری دار تو بجائے گا جی مقدمہ میں آپ کو پورا پروسٹ بتاتے قانونی طور پر دیکھئے ایک سو چونسٹ کا بیان قانون کے مطابق مجسٹریٹ کے سامنے دیا جا سکتا ہے اور آزم خان صاحب نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ خود بھی بتائیں گے اس پر بات کریں گے انہوں نے ایک سو چونسٹ کا بیان اسلامباد کے مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اور انہوں نے سائیفر کے حوالے سے تمام حقیقت سامنے رکھی ہے جو ایف آئی اے کا کیس ہے جس میں بقاعدہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی سائیفر پہ جی آئی ٹی کے طے کی کیس ہوا ہے ایف آئی اے نے جب افیشل سیکرٹس ایکٹ کیس کیس کو اس کی پرپریز کی ہے تو افیشل سیکرٹس ایکٹ کی سپیشل عدالت اوریڈی قائم ہے اس کا جج پہلے سی ہی مقرر کرتا ہے تو یہ کیس افیشل سیکرٹس ایکٹ کی عدالت میں جائے گا اور یہ وہی پر ٹرائل ہوگا اور ایک سو چونسٹ کے بیان آ جانے کے بعد جب آزم خان صاحب کو بطور ملزم کے یا بطور گواہ کے جب پیش کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان پر جرہ کی جائے گی تو یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا کہ مرکزی ملزم اس کیس کا ہے کون اور ون سکس فور کے بیان کے بعد نمبے چوڑے ٹرائل کی شاید ضرورت نہ پڑے کیونکہ ایک سو چونسٹ کا بیان ٹرائل سن رہونے سے پہلے آ چکا ہے تو یہ ایک اچھا اور یہ شارٹ ٹرائل ہوتا سر آزم خان صاحب کی خلاف آپ کیا کر رہی کرنے جارے ہیں کیونکہ ایک تو وہ سازش میں ملوث ہے کیا ایک سو چونسٹ کا بیان دینے سے ان کے تمام گناہ ہو جائیں گی یا وہ ابھی ملزم ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حمد کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اصل ملزم کی نشانت نہیں کی ہے تو میرے رائے میں قانون کے مطابق جب ایک سو چونسٹ کا بیان سامنے آ جائے تو جو شخص بھی قانون کی امداد کرے قانون کی معاونت کرے اس کے ساتھ نرمی برتی جانی چاہیے اگر میری قانونی رائے مانگیں گے تو میرے نزدیک وہ مجبور تھے مطور پرنچپل سیکرٹری ان پر پریشر تھا ان کو مجبور کیا گیا اس بات پر تو اس میں تو عمران نیازی جو ہے اس کے عزائم بھی کلیر تھے بدلیتی سامنے تھی وہ یہ سیاسی بیانیاں گھڑ کے قوم کا اس نے لقصان کیا قوم کا مقضہ آیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے دمیت آنے بلکتے ہیں سر آج آپ جتنی بھی قلابتیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس طرح کی قلابتیوں پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک آپ کی گرمیٹ ان کو ڈس کوئی پائن نہیں کر پائی آگے الیکشن آ رہے ہیں آپ پلی آئیٹ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جنکہ ابھی وہ پہلے سے زیادہ پرجوش دکھائی گئے رہے ہیں الیکشن کے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرجوش ہیں تحریک میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جسمانی ریمان پر تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ایک ملزم کو چیز جیسے سپریم کورٹ نے بلا گے کہا how are you good to see you good to see you جب کہا اس کے بعد چھوڑ دیا تو یہ اصلاح احمد یا بھوٹا ہوتا تو اس کو نہ چھوڑتے اس کی تو فائل بھی نہ پہنچتی وہ ریجسٹار کے دفتر میں خاک چھان رہی ہوتی ہے عمران عیدی کی فائل تھی تو اس نے کہا کہ مدنے دو بھی کچھ ہو دیں گی کہ ان کو گھردہ کرتا ہوں گا کہ آنٹی جی دیکھیں میں کیا کر کے آئے ہوں آنٹی بھی خوش میں بھی خوش بیگم بھی خوش تو وہ فائل اوپر رکھی گئی اور چھوڑ دیا گیا اگر اس کو رہنے دیتے چند دن اندر اور اس سے مزید تفتیش کی جاتی تو شاید یہ معاملہ آپ آگے چل جاتے اب ٹرائلز جو ہیں وہ اپنے منطق کی انجام تک آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں تو پر جوش تو میں نہیں سمجھتا ابھی جو کے پی کے میں دھچکا لگا ہے تو میرا فائل ہے وہ پور بھی ختم ہو گیا اور جوش بھی ختم ہو بہت شکریہ جی آپ کا میں آج جو سابق پرنسپل شیکٹی کیوں پڑا بہت شکریہ